اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر میں حاضر خدمت ہوں میرا نام ہے سنہ کری میرے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو ناظرین بات ہو لیتی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اور کراچی کا میر کون ہوگا یہی بحث ابھی تک جاری ہے الیکشن ہوئے بھی کئی دن گزر گئے ہیں لیکن تمام تر پارٹیاں جو ہے پیپلز پارٹی کے علاوہ ان کو کافی زیادہ تحفظات ہیں جماعت اسلامی پی جی آئی کے جانب سے تو بہت زیادہ تحفظات ہیں ان کو اور وہ تھاپ کہتے ہیں کہ ہماری جو چیٹیں ہیں وہ چوری کی گئی ہیں ہمارے اتنے ووٹ چوری کیے گئے ہیں اور ہمارا منڈیٹ چڑھایا گیا انشورد ان کا یہ کہنا ہے پیپلز پارٹی یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے ہم اس کو قبول بھی کرتے ہیں ایکسپٹ بھی کرتے ہیں جماعت اسلامی کو بھی یہی مشورہ ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں اور اس فیصلے کو تسلیم کر لیں ہمارے ساتھ مل کر ہماری اتحادی بنے اور مشتر کا جو بھی میر لانا ہے اس پر ہم بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ آیا کہ میر کون ہوگا پیپلز پارٹی کی جانب سے جانب سے جماعت اسلامی کو یہ بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ حافظ نای مرحمن اگر میر بننا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لئے بھی اگری ہیں لیکن بیٹھ کر باگ تو کیجئے لیکن جماعت اسلامی یہاں پر ڈٹی ہوئی ہے اور وہی صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ہمارے جائے منڈیٹ چوری کیا ہے لہٰذا ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی اسی سلسلے میں پیپلز پارٹی کا وافتدار اور وہاں پر ان کی ملاقات حافظ نای مرحمن سے بھی ہوئی تھی کافی انہوں نے ان کو رام کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے جماعت اسلامی ان کو سپورٹ کرنے کیلئے تیار ہو جائے یا ان کے ساتھ ملنے کیلئے تیار ہو جائے اچھا جب انیشلی بلدیاتی الیکشن ہوتے اور نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے یہ انڈیا دیا تھا کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے پر یقین رکھتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں اور کہتے ہیں اس کے بعد جماعت اسلامی کی جانب سے شروع دن سے ہی یہ کہا جو آ رہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے اتناک تاخیر کے بعد جو فیصلہ آیا اس میں کہیں نہ کہیں گڑھ بڑ کی گئی اور پیپلز پارٹی نے یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ہی گڑھ بڑ کروائی اور جو ہے نتائج کو چینج کروایا گیا تو ناظرین یہ تاخیر کے حوالے سے یہ جو ہے موقف اپنایا گیا تھا جماعت اسلامی کی جانب سے پیپلز پارٹی یہاں پر جو ہے وہ بہت مطمئن نظر آتی ہے لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس میں دوبارہ سے فارم گیارہ اور بارہ کی بات ہوئی دوبارہ سے ریکاؤنٹنگ کروایا گئی تو پیپلز پارٹی کی کچھ سٹیں گھڑ گئی اور جماعت اسلامی کی بڑھ گئی تو اس بات پر ان کا اور بھی مزید یقین ففتہ ہو گیا کہ یقین نہیں کہیں نہ کہیں تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں اور گڑھ بڑھ کی گئی ہے نتائج کو چینج کروایا گئے ہیں تو ابھی جب یہ ان کی بیٹھک ہوئی اور کسی طریقے سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا پیپلز پارٹی کو کچھ حاصل نہیں ہوا اس ملاقات سے جماعت اسلامی سے جو انہوں نے کی تھی اس کے بعد آج یہ اہم خبر آئی کہ بھئی انہوں نے پی ایم ایلین سے رابطہ کیا ہے اور پی ایم ایلین جو ہے اس کو جو ہے اپنے اعتماد میں لے کر جو ہے ان سے کچھ مشاورت ہوگی اور آیا کہ بھئی کراچے کا میئر کون ہوگا پیپلز پارٹی کا ہی میئر ہوگا اور یہ ساری باتیں چلتی رہیں اور اسے طرح ریاض ان کی اہم بیٹھک بھی ہونے ہیں ابھی یہ بات ہوئی ہی تھی کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایلین سے جا کر بیٹھے گی اور مل کر بات کرے گی تو یہاں پر جماعت اسلامی کا وقت پہنچا پیٹی آئے کے پاس اور پیٹی آئے کے جو ہے انہوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور ابھی ہی چن لگوں پہلے ان کی پریس کانفرنس بھی ہو گئی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مینڈیٹ کو نہیں مانتے علی زہدی ہی کہتے ہیں کہ تقریباً چالیس سلوچز کا فیصلہ جو ہے وہ چینج کیا گیا ہے اور اس پر جائیں ہم نے باہمی مشابہ سے چار مکنی کمیٹی بھی بنا دیئے تو ناظرین یہاں پر یہ بات کہنا میں چاہوں گی کہ کراچی کے میر کیوں لے کر اگر پی ٹی آئی ہے جماعت اس کامی دونوں میں سے کوئی بھی اپنا میر بنا دیئے تو کیا پیپلز پارٹی ان کو کام کرنے دے گی جیسے کہ سیاست کراچی میں رچائے جا رہی ہے جیسے کہ وصی مختر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ کام تو نہیں کرنے دیا جائے گا اچھا یہی میرا بھی موقع تھا لیکن آج جب میں نے خبریں پڑھی تو وصی مختر صاحب کبھی یہ کہنا تھا کہ بے شک جماعت اس کامی یا پی ٹی آئی کسی کبھی میر بن جائے گا کراچی میں کام تو پیپلز پارٹی نہیں کرنے دے گی لیکن ناظرین آپ کو کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بختا یقین رکھتی ہے کہ ہمارا میر آئے گا جماعت اس کامی تکی ہوئی ہمارا آئے گا لیکن یہاں پر کردار سب سے زیادہ پی ٹی آئی کا آہم ہے پی ٹی آئی جو ہے اس کے پاس نمبرز ایسے ہیں کہ وہ کسی کی بھی ساتھ اگر مل جائے پیپلز پارٹی یا جماعت اس کامی ان کے ساتھ اگر مل جائے تو میر آسکتا ہے لیکن یہاں پر اندر کی خبر کچھ لیا ہے کہ کچھ ایم پی ایم ایسے ہیں پی ٹی آئی کے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں اگر وہ کسی طریقے سے اس طرح پا جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پیپلز پارٹی ایسے بات ہے اکیلے ہی اپنا میر لے گر آسکی گی اور اپنی حکومت کراچی میں بنا لے گی تو اپنا سن دیکھنا یہ ہے کہ کراچی کا میر پیپلز پارٹی سے ہوتا ہے جماعت اسلامی سے ہوتا ہے یا پی ٹی آئی سے ہوتا ہے لیکن میں یہاں پر آج بھی یہی بات کہوں گی جیسا کہ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں کہا تھا کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا مشتر کا میر آسکتا ہے ان کی دونوں اپس میں اتحاد کر کر حکومت بنا سکتا ہے تو اب بھی میں یہی کہوں گی کہ پیپلز پارٹی کا پالڑا بھاری ہے اور پیپلز پارٹی کا ہی میر آنے کے کافی زیادہ چانسی ہیں کس طرح سے آئے گا یہ میر یہ امیت رکھتا ہے کس طرح سے یہ گیم چینج ہوگا ہے یہ دیکھنے کے لائک ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجے لہا اللہ حافظ